موسیقی 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 جو اب تک جو ہمارے سامنے کیس آئے ہیں مجھے ہیں کہ جب بھی کوئی مریض فوت ہوتا ہے تو یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کرونا ہے اس کے باڈی کو اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں وہ اس کے ورسا کے حوالے نہیں کرتے پھر اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے جس طرح وہ اس کو ڈسپوز آف کرتے ہیں وہ تدفین کے وہ براہل یا تدفین کی وہ اقدار جو ہے وہ ٹیمہ جو اس سے ایک خوف پیدا ہوئے ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ مریض جو ہے وہ فرض کرو درد کلنج سے جو ہے وہ مر بھی رہا ہے لیکن وہ اسپطال نہیں جاتا کیونکہ اس کو خطرہ ہے کہ ڈکٹر مجھے کرونا کر دیں گے ہارٹ کے پیشنٹ جو ہیں وہ اسپطال ان میں جاتے اسی طرح گردوں کے جو آہ پیشنٹ ہیں جن کے گردوں کے پرابلم ہوتے ہیں وہ نہیں جاتے کیونکہ ان کو بھی تھوڑا سا سانس کا پرابلم ہوتا ہے ہارٹ کے مریضوں کو بھی تھوڑا سا سانس کا پرابلم ہوتا ہے بہت سے کیسز ہمارے سامنے ایسے آئے ہیں کہ جو کرونا کے مریض نہیں تھے لیکن ہسپتال کی انتظامیہ نے ان کو کرونا میں ڈال دیا اس کے بعد کئی مسائل پیدا ہوئے خوف کی ایک فضاء ٹیرر پیدا ہو گیا لوگ ہسپتالوں کو اب جاتے نہیں آپ دیکھیں دیر اسمل خان کے سب سے بڑی ہسپیٹل ہے جا تل دھرنے کے جگہ نہیں ہوتی تھی تو اب وہاں وہ خالی پڑا ہے اس میں کوئی مریض آتا ہی نہیں ہے اور جو آئے اس کو یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ کرونا ٹیسٹ کرائے گا جب کرونا ٹیسٹ کرائے گا تو کرونا ٹیسٹ تگریباً سب کا پازٹ ہوا رہا ہے تو اس سے ہمارے پاس جو ہے وہ کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور اس خوف کو دور کرنے کے لیے کچھ گورنمنٹ کو جو ہے خاص طور پر سیت کی اداروں کو کچھ کرنا چاہیے اب ہمارے جو وفاقی مشیرے سیت ہیں زفر مرزا صاحب اس نے کل پرسو جو ہے کچھ ایک ایڈوائزری چاری کیا ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا اور اس نے کہا ہے کہ جو کرونا کا مریض ہے اور وہ فوت ہو گیا ہے تو اس کی تدفین کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں ہے اس کو کفن بھی دیا جا سکتا ہے اس کا جنازہ بھی کیا جا سکتا ہے اس کو غسل بھی دیا جا سکتا ہے اور اس سے کرونا پھیلنے کے جو امکانات ہیں وہ نہیں ہیں اب یہ بتا رہے ہیں دو ڈائی مینے کے بعد اور ہو سکتا ہے کہ ڈسٹک ایڈمسٹیشن جس طرح ہماری ڈی ایف کر رہی ہے اب یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا نوٹفکیشن ہی نہیں آئے یہ تو جو آدمی بھی جہاں پر فوت ہوتا ہے بہت سے لوگ ہم نے دیکھیں اب ہمارے پاس جو ریکارڈ پر ڈیرسویل خان میں اب تک موجود ہیں یعنی سرکاری ریکارڈ کے مطابق ڈیرسویل خان میں دو مریض کرونا سے مرے ہیں سرکاری ریکارڈ کے مطابق ابھی تک جو مرے پاس ہے وہ دونوں بھی مشتبہ ہیں ان دونوں کے ورسابی اور آس پاس کے لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا سے نہیں مرے تو ڈیرسویل خان میں کوئی مریض ابھی تک ایسا نہیں ہے جو سوفی سکت کنفرمو کہ یہ کرونا سے مرا ہے لیکن بہت سے ایسے مریض تھے یعنی ایسے لوگ تھے جو فوت ہوئے ہیں تو ان کو کرونا کر کے ان کی تدفین کے راستے میں رکابٹیں ڈالیں گئے جس میں سب سے بڑی مثال جو تھی وہ سلیم چار ایڈوکیٹ کی تھی جس کی تدفین جو ہے بڑی عذیتناک مراحل میں ہوئی ہے اور اس کا ان کے اہل خانہ کو بہت کلک ہے بہت افسوس ہے اور اہل شہر کو بھی ہے کیونکہ وہ ایک نمائی آدمی تھا بہت پائے کا وکیل تھا سوشل ورکر بھی تھا پولیٹیشن بھی تھا ممبر بھی رہا ہے دشتر کونسل کا موسپل کمیٹی کا تو یہ مسائل جو ہے ہمارے لیے کافی خاص طور پر ہمارے سوشل فیبرک بھی ڈیمیج کرتے ہیں خوف کی فضاء بھی پیدا کرتے ہیں محکمتیت جو ہے وہ اس حوالے سے کوئی واضح پالیسی اختیار کریں اور اس کو اپنی طرف سے کوئی ایسے ہدایات جاری کرنی چاہیے یا ایسی ایسو پیز دینی چاہیے کہ جو شخص بھی کرونا سے مرتا ہے جو فوت ہوتا ہے تو اس کی تدفین سے کوئی ایسا پرابلم نہیں بنتا اس کے علاوہ جو ہے کہ ہسپتالوں میں جانے والے مریضوں کو بھی یہ شورٹی دی جائے کہ یہ نہیں ہے کہ زبردستی اس کو کرونا میں ڈال دے جائے کیونکہ اب تک کی پرکٹس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انتظامیہ ہسپتال انتظامیہ اور دسٹک ایڈمسٹیشن جو ہے وہ لوگوں کو کرونا کی طرف ڈال رہی ہے اور اگر یہ ایسا نہیں بھی ہے لیکن ایسا تاثر ضرور بن گیا ہے ایک خوف کی فضاء بن گئی ہے اچھا کیا صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے کرونا کے حوالے سے متعلق تربیت اور اس کے مضمبرات سے آگاہ ہیں ہاں یہ بھی ایک اہم سوال ہے کیونکہ ہماری معلومات کے مطابق صحت کے شعبے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ بھی ہماری طرح انعویر ہیں اور کرونا کے جس قسم کے ایسا پیز یا جس قسم کے ہدایات گورنمنٹ کی طرف سے یا ڈبل ای اچو کی طرف سے آ رہی ہیں اس پر عمل درامت کرنے کی نہ ان میں ایبیلیٹی ہے نہ ان کے پاس ریسورسز ہیں نہ ان کو اس بات کا اجراک اور شعور ہے نہ اس کو ٹریننگ دیں کیونکہ جس قسم کی ایسا پیز یا جس قسم کی اہتیات ڈبل ای اچو یا ہمارے گورنمنٹک طرف سے جاری ہوئے ہیں وہ تو بالکل نئر ٹو ایمپاسیبال ہے اس پر عمل درامت جو ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے اور اگر عمل درامت اس پر ڈاکٹر کریں تو اس پر بہت بڑا ایکسپنس جو ہے وہ آتا ہے جو ان کو ایویلیبل بھی نہیں ہے میری معلومات کے مطابق کسی ڈاکٹر کے پاس بھی وہ پی پی ای وغیرہ ہے کمپلیٹ کٹیں بھی نہیں ہیں ان کے پاس گلوز بھی اتنی مقدار میں نہیں ہیں کہ وہ ہر مریض کے ساتھ نئے مریض کو جب چیک کریں تو نئے گلوز پہنے ان کے پاس این نیٹی فائی ماسک بھی نہیں ہے کیونکہ یہ کپڑے کے رنٹین کے ماسک ہیں جو اس قسم کے ویرس کو جو ہمیں گورنمنٹ بتاتی ہے اس قسم کے ویرس کو جو ہے وہ اس کو روک نہیں سکتے تو یہ مسائل ہیں آپ گورنمنٹ اگر یہ کہتی ہے کہ ہم نے اسی کرونا ویرس کے ساتھ جینا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ پھر ہمارے سٹاف کو جو ہے اس کا جو سکل لیول ہے اس کو بھی بہتر کرے اور ان کو اتنے رسورسز بھی فرام کرے کہ وہ ان ایس اوپیز پر عمل درازمت کے قابل ہو سکیں اور شہریوں کو بھی پروٹیکٹ کرسے میرے آخری سوال بھی یہی تھا جو آپ نے بھی بتایا شعبہ صحت کو اس حوالے سے کیا کرنا چاہیے شعبہ صحت کو یہی کرنا چاہیے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ اپنے سٹاف کو بہت بڑا سٹاف ہے ہیلتھ کا اس کی ٹریننگ ہونی چاہیے اس کو بتایا جائے کہ کرونا کو کس طرح آپ ہینڈل کریں گے اس کے علاوہ ان کو رسورسز فرام کریں گے یعنی ان کو ان نائنٹی فائیو ماسک کے علاوہ وہ پورا پی پی ای کٹ جو ہے ان کے پاس ہونی چاہیے اور وہ نہ صرف یہ ہے کہ خود کو پروٹیکٹ کریں بلکہ اس کو پھیلانے کا ذریعہ بھی نہ بنیں اب تو آپ کو میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ اب دیکھ لیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے وہ بیٹھا ہے لوگوں کو چک کرتا ہے تو اس نے ایک گلفز پہنے ہوئے تھے وہ خود کو تو پروٹیکٹ کر لیتا ہے لیکن ایک گلفز سے آپ کو بھی چک کرتا ہے مجھے بھی کرتا ہے دوسرے کو پہ کرتا ہے تیسرے کو اگر کسی کو خدا نہ خواستہ ہے اس میں کرونا ہے تو وہ تو اس کو پھیلا رہا ہے خود اگرچہ وہ پروٹیکٹر ہے حالانکہ وہ بھی پروٹیکٹر نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے جو ماسک پہنا ہوئے وہ کپڑے کا ماسک ہے اگر فرس کو رکو میں بیٹھے چک کرتے ہو مریض کو کہیں کسی کو چھیک آگئے یا کسی کو کس نے کھانس لیا تو وہ تو اس سے بچ نہیں سکے گا کیونکہ اس کے پاس N95 ماسک جو ہے وہ نہیں ہے N95 ماسک جو ہے وہ ڈاکٹروں کے پاس میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے ہاں البتہ کچھ شرکاریاں آفیس ہر وزارہ جو ہے اس کو جوز کرتے ہیں تو N95 ماسک جو ہے وہ ان کو فراہم کیا جائیں اور پوری کٹ جو ہے جسے پی پی ای کہتے ہیں وہ بھی ڈاکٹروں کے پاس اور تمام ہیلتھ کے عملہ کے پاس ہونی چاہیے اور اس کو ٹیننگ بھی ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح ہینڈل کرے گا مریض کو اور کس طرح اپنے آپ کو پہ بچائے گا اور دوسروں کو پہ بچائے گا بہت شکریہ اسلام علیہ صاحب ناظرین آپ نے ہمارا پرورام سنا دیکھا آپ کو کیسا لگا اپنے فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا اگلے پرورام تک کے لیے عبرہ رحمت کو اجازت دیجئے اللہ حافظ